موسیقی ہم نے اس انبیل شاہر کو مدرو کیا ہے جس کا نام مشاہرے کی کامیابی کی زمانت ہوتا ہے دنیا میں جہاں جہاں بھی مشاہرے ہوتے ہیں وہاں تاہر فراس کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے اور ان کی غزلیں نظمیں گیت اور ان کا پرسوس ترنم محفق پہ جانو کر دیتا ہے میں درخواست کرنے جا رہا ہوں جناب تاہر فراس دے کہ وہ تشریف نہ ہیں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کا استقبال ہے بہت شکریہ پروی جعفری صاحب رنگ اس محفل میں کئی آئے گئے لیکن آپ کی سماعتیں جہاں جہاں بھی اچھا شعر ہوا اس کو آپ نے رسیب کیا اور اس کی بجلائی ہوئی تو میرے بھی لگتا ہے کہ میری شاعری آپ کبول فرما لیں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے محترم صدر محترم سارانساری صاحب کا شکریہ بیدا کر دوں کہ انہوں نے مجھ جیسے کمدور شاعر کی کتابوں کا اجرہ اپنے دست مبارک سے فرما دیا اصل میں میں یہ چاہتا تھا کہ اس موقع پر اس محفل میں آپ سب کی موجودگی میں اس بات کا اعلان ہو جائے اور یہ محفل اس بات کی گواہ بن جائے کہ سرحدیں کہیں اور ہو سکتی ہیں دلوں میں فرق ڈالے جا سکتے ہیں لیکن جہاں جہاں عدب کی اور زبان کی اور تہجیب کی محفل منقض ہوگی وہاں کوئی سرحد کوئی بھی بھید بھاؤ اور کچھ بھی الگ الگ نہیں ہوگا سب ہی جیسا ہو جائے گا بھارت کے شاعر کی کتاب کا اجرہ پاکستان کے شاعر جناب سارانساری کر سکتے ہیں اور آپ سب حضرات بیٹھ کے اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ عدب میں کسی بھی تفریر کا کوئی بھی گزر یہ ایک بڑی بات ہو گئی اس میں دل میں آپ کے حوالے سے تو میں شکل دار ہوں شہیر خان صاحب کا اور جعفی صاحب کا کہ انہوں نے اس موقع پر میری اس کتاب کو سہر صاحب کے دست مبارک سے مہارچ لیے یہ تو ہو گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو جہاں جہاں بھی میں تو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں کیلئے جہاں جہاں بھی ہوا ہے تو یادرام اور عزت اور محبت اور خدمت جو بھی میں کر سکتا ہوں وہ پوشش کیا ہے تاکہ ان کی دعائیں مجھے مل جائیں تو میں اس موقع پر ان سے بھی ازارش کرتا ہوں کہ ان کی دعائیں ہم سے اس سفر میں آخری مشاعرہ تھا حضور اس سفر میں ہم سے ہو سکتا ہے کہیں سہون یا قزدن کوئی غلطی ہو گئی ہو آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں اور آپ سے بزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی دعاوں ہمیں یاد رہیں ازار کر چکا ہوں کہ ہم نے بڑی اچھی سگت ہمارے ساتھ رہے بہت ہمارا لئے سفر ہمارا لئے بڑھا تھا کہ ہم نے بیسر برستی میں بورہ سفر کیا دشت تنہائی سے اب کون نکالے مجھ کو دشت تنہائی سے اب کون نکالے مجھ کو دشت تنہائی سے کون نکالے مجھ کو کھو گئے وہ بھی جو تھے ڈھونڈنے والے مجھ کو یہ کرو ہے بڑا دشت تنہائی سے اب کون نکالے مجھ کو کھو گئے وہ بھی جو تھے ڈھونڈنے والے مجھ کو چند عشقوں میں سمٹ جاؤں یہ ناممکن ہے چند عشقوں میں سمٹ جاؤں یہ ناممکن ہے ہاں سمندر جو کوئی ہو تو سنبھالے ہو جائے ہاں سمندر جو کوئی ہو تو سنبھالے ہو جائے چائے میں سرے پڑھتا ہوں آپ اس میں فلم ہے سب سے پہلے ہیں اس کی فطرت ٹھہرنا نہیں ہے یہ سفر انتہائی کرے گی اس کی فطرت ٹھہرنا نہیں ہے یہ سفر انتہائی کرے گی لاکھ ہم اس کے نخرے اٹھائیں زندگی بے وفائی کرے گی موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ موت سچ ہے یہ بات اپنی جگہ نفع نقصان ہوتا رہتا ہے پیار کا کاروبار کرتے رہ بس یہ مقصد ہے اس میں تک اور آکھے ہمارے تمام آپ کے وارمائے بیٹھنے کے بڑا اچھا خورصورت محول ہے ایک غزل میں ترنم سے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد کچھ فرمائشیں ہیں آپ کے اگر مجھے اجازت ملی اور موقع ہوا وقت ہوا تو میں وہ پوری کروں گا سب سے پہلے یہ غزل تو میں نے سفر میں کہیں نہیں پڑھئی پہلے بار بسم جانس تجھ سے ہی منسوب خوشی اور یاس لکھوں تجھ سے ہی منسوب خوشی اور یاس لکھوں لفظ محبت کا میں جب اتحاس لکھوں لفظ محبت کا میں جب اتحاس لکھوں شائر ہو کر بھی کیسی مجبوری ہے شائر ہو کر بھی کیسی مجبوری ہے کھو جائیں الفاظ اگر احساس لکھوں کھو جائیں الفاظ اگر احساس لکھوں جلتی ریت کی پیشانی کو بوسا دوں جلتی ریت کی پیشانی کو بوسا دوں دریاؤں کے دل میں اتر کر پیاس لکھوں دریاؤں کے دل میں اتر کر پیاس لکھوں دریاؤں کے دل میں اتر کر پیاس لکھوں لفظ محبت کا میں جب اتحاس لکھوں سیتا اور لچمن ایسے مل جائے اگر سیتا اور لچمن ایسے مل جائے اگر سیتا اور لچمن ایسے مل جائیں اگر میں اپنی قسمت میں خود بن باس لکھوں میں اپنی قسمت میں خود بن باس لکھوں نہج بلاغہ کی تفسیر لکھوں زینب نہج بلاغہ کی تفسیر لکھوں زینب نہج بلاغہ کی تفسیر لکھوں زینب لفظ وفاداری کی جگہ اب باس لکھوں لفظ وفاداری کی جگہ اب باس لکھوں یہ تیری ماحول سے بے غبری تاہر یہ تیری ماحول سے بے غبری تاہر یہ تیری ماحول سے بے غبری تاہر تو ہی بتا کیسے تجھ کو حساس لکھوں تو ہی بتا کیسے تجھ کو حساس لکھوں تو ہی بتا کیسے تجھ کو حساس لکھوں لفظ محافت کا میں جب اتحاس لکھوں روح پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا وہ غدر جو ہمارے بزرگوں سے مجھے وراست میں اور ہماری نئی نسل کو ملی کہیں گم ہوتی جا رہی ہے خاص طور سے مشارعہ کے سٹیٹ سے یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس روایت کو بھی رابط مانا رکھوں اس کا احترام کرتا چلیں اور آپ تک انتقل کرتا چلوں جو نئی نسلیں خاص طور تک روح پہ چل اس کی آواز بہت ہمک کر رہی ہے اس کی ہمک ہمک بہت ہے دوڑا سا اس کو روح پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا دو قدم لڑکڑا کے دیکھ لیا روح پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا دو قدم لڑکڑا کے دیکھ لیا دشت جیسا ہی دل کا حال رہا دشت جیسا ہی دل کا حال رہا دشت جیسا ہی دل کا حال روح پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا دو قدم لڑکڑا کے دیکھ لیا دو قدم لڑکڑا کے دیکھ لیا میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ قدم لڑکڑا کے دیکھ لیا قدم لڑکڑا why اس نے تحت میں بڑا تو بازہ ہونا لگا شیئے کھلنے لگا شیئے کبھی کبھی درنم جو ہے وہ بند کر دیتا مفہوم کو اس کے مصرے کو وہ نہیں آتا لیکن آپ سن رہے ہیں اچھی طرح سن رہے ہیں خاموشی سے بھی شیئر سنا جا سکتا ہے اس بات کا آج ملے تجربہ ہو رہا ہے میں نہ کہتا آتا باز آجا غیر سے دل لگا کے دے گیا غیر سے دل لگا کے دے اب ایک شیئر سنانا ہے حضور آپ کو آپ کی اس محفر کو آپ کی موجودگی میں اور جناب سہر صاحب کی صدارت مبارک کی موجودگی میں ایک شیئر سنانا ہے بہت مشکل ہے شیئر کہنا تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے ساتھ ازا نے بزرگوں نے چھوڑا کہا جو ہم کچھ کہیں سچی بات لیکن کوشش کرتے ہیں اور تو کوشش کرتے ہیں تو کچھ اللہ کامیابی دیتا ہے میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ غیر سے دل لگا کے دیکھ لیا دو قدم لڑکن دل لگا کے دیکھ لیا کچھ نہ نکلا سوائے آئینا کچھ نہ نکلا سوائے آئینا کچھ نہ نکلا سوائے آئینا ہم نے پردہ اٹھا ہم نے پردہ اٹھا کچھ نہ نکلا سوائے آئینا ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا آخری شعر ہے مختلا کہ آئینے میں غزل کے شائطین بیٹھے ہیں ان کی نظر کرتا ہوں آئینے میں جو بال آیا ہے 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 تم نے کیا مسکرا کے دیکھیا تم نے کیا مسکرا کے دیکھیا آئینے میں جو بال آیا ہے آئینے میں جو بال آیا ہے تم نے کیا مسکرا کے دیکھ لیا تم نے کیا مسکرا کے دیکھ لیا تم نے کیا اے غزل اب آپ سندا ہے تو میں سنا تو چلا جاتا ہوں کچھ نہ نکلا سوائے آئینہ کچھ نہ نکلا سوائے آئینہ ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا شام ہم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں 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 یوں نم آیا ہے تیرے کوچے میں ہم جھکائے ہوئے سر جاتے ہیں ہم جھکائے ہوئے سر جاتے ہیں اب انا کا بھی ہمیں پاس نہیں اب انا کا اب انا کا بھی ہمیں پاس نہیں وہ بلاتے نہیں پر جاتے ہیں شام ہم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں شام ہم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں شام ہم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں یوں نم آیا ہے تیرے کوچے میں ہم جھکائے ہوئے سر جاتے ہیں اب انا کا بھی ہمیں پاس نہیں وہ بلاتے نہیں پر جاتے ہیں اب شیف سنا تھا ہوں وقت رخصت انہیں رخصت کرنے ہیں وقت رخصت انہیں رخصت کرنے ہیں ہم بھی طاحت نظر جاتے 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 ہیں وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی بہت پرانا مضمون ہے آپ کا ہزار بار کا پڑھا اور سنا ہوا ہے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں کہ میں بہت اچھا یہ نیا شیر کہتا ہوں لیکن ہاں شیر وہی کہے قابل ذکر ہوتا ہے اور قابل ذکر ہوتا ہے کہنا کہ یہ کہ سنانے کے لائق ہو جاتا ہے جس میں اللہ کوئی چھوٹا موٹا ہی صحیح کوئی پہلو ضرور دے دے تو ایک پہلو نکلایا تو میں سنانے کے لائق ہو گیا وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی جاتے ہیں ردیف چل رہی ہے حضور اور یہ سب سر اور پر خافیہ چل رہا ہے معافی چلتا ہوں ہم بھی طاحت نظر جاتے ہیں وقت رخصت رخصت کرنے ہیں ہم بھی طاحت نظر جاتے ہیں وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی زخم کیا واقعی بھر جاتے ہیں زخم کیا واقعی بھر جاتے ہیں وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی وقت سے پوچھ رہا ہے کوئی زخم کیا واقعی بھر جاتے ہیں شک گزر جائے تو بھر جاتے ہیں یاد کرتے نہیں جس دن تجھے ہوں یاد کرتے نہیں یقین جانئے آپ مشاعریں کی اس روایت وزلہ کر رہے ہیں جس میں مشاعر پڑتا تھا اور مصرہ دور آیا جاتا تھا وقت سے پوچھ رہے ہیں جس دن تجھے ہوں یاد کرتے نہیں جس دن تجھے ہوں اپنی نظروں سے پتر جائیں اپنی نظروں سے اپنی نظروں سے اتر جاتے ہیں اپنی نظروں سے اتر جاتے ہیں اب یہ شیر سناتا ہوں جس کا ذکر صاحبِ سطری نے بھی فرمایا پتہ نہیں کیوں گمار ہے میرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید لوگ اپنے ایک ایک مسری سے زندہ ہیں عدبِ حالیہ میں تو میرا یہ شیر شاید ذہنوں پر رہ جاؤ میرے بات مجھے زندہ ہے کہ یہ یاد کریں آپ ذرات شیر کے حوالے سے شام غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں شک ازر جائے تو گر جاتے ہیں زندگی تیرے تاقب میں زندگی تیرے تاقب میں جو میرے ہندی نوئی دوست یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو میں معذر کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ تاقب میں نے پیچھا کرنا ہے اب تاکہ ترسیل ہوتا ہے میرے شیر کی زندگی تیرے تاقب میں ہوں زندگی تیرے تاقب میں ہوں اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں زندگی تیرے تاقب میں ہوں اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں زندگی تیرے تاقب میں ہوں اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں کہ ان کو بولنا اچھا لگتا ہے تو بولنا تو زندگی ہے ہمارے ہی بھی ضروری ہے لیکن کچھ لوگ جاتی بھی کر جاتے ہیں تو میں ایک شیر حاصل کرتا ہوں شیر ہے ویسے تو شیر ہے لیکن آپ اس کا لطف لے رہے ہیں میں نے اس نے یہ جبلاس کرتا ہے کہ مجھ کو تنقید مجھ کو تنقید بھلی لگتی ہے مجھ کو تنقید بھلی لگتی ہے مجھ کو تنقید بھلی لگتی ہے آپ تو حد سے بھدر ہیں بھلی لگتی ہے مجھ کو تنقید اپنی قیدار اللہ 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 اچھا میں سنا دیتا ہوں اس لیے سنا دیتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے اور مجھے ابھی جمال صاحب بلے تھے انہوں نے جمال صاحب نے وہ نظم سنی تھی شاید کہیں نیٹ سے سنی یا یوٹیوب پہ جا کے سنی تو اس کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بروز سنتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے آپ انڈال دیں جی جی تو یہ نظم ہے اس لیے بڑھتا ہوں کہ مجھے اس رشتے کی جو اہمیت ہے اور جو اس کا تقدس ہے وہ بہت عزیز ہے اور مجھے کیا سب ہی کو عزیز ہے اور کوشش میں کیے مانے کہ اس کا حق ادا ہو جائے گی حالانکہ وہ تو ہونا نہیں ایسی میں ہزار رسمیں لکھ دوں ہزار دی تھی تب بھی شاید اس کے دودھ کی ایک بوند کا قرض بھی ادا نہ کروں یہ حقیقت ہے لیکن میری ایک کوشش ہے اس رشتے ہوگا جو آج ہمارے اور آپ کے ترمیان کچھ چہرے بھی یہاں مجھے ادھر آ رہے ہیں جن کو ذہن میں رکھ کے میں وہ نظم پڑھنا چاہتا ہوں ایسے چہرے بھی دیکھتا ہوں تو مجھے وہ چہرہ یاد آجاتا ہے جو اب نہیں ہے میرے ساتھ امبر کی یہ اونچائی دھرتی کی یہ گہرائی امبر کی یہ اونچائی دھرتی کی یہ گہرائی تیر من میں ہے سمائی مائی مائی امبر کی یہ اونچائی دھرتی کی یہ گہرائی تیر من میں ہے سمائی مائی مائی تیرا من مرد کا پیالا یہ ہی کابا یہ ہی شیوالا تیرا من مرد کا پیالا یہ ہی کابا یہ ہی شیوالا تیری مام تا جیوان تا ہے مائی مائی آپ اس کو سنیں گے آپ کو اچھا لگے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے داد تحسین سے نبازیں یا آپ تالیاں بجائیں لیکن میری گزارش اتنی ضرور ہے کہ اس کو سرینہ کا دل سے اور اس لیے سنجھنا کہ یہ دل سے لکھی ہوئی میری ایک کابیش ہے کوشش ہے کچھ اس میں جھوٹ رہی ہے یہ بات سے ایک نام سچ ہے جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں میں بن کے تیرا ہم جھولی تیرے ہاتھ نہ آؤں چھپ جاؤں یوں کھیلوں آنکھ میں چھولی جی چاہے کیوں تیرے ساتھ رہوں میں بن کے تیرا ہم جھولی تیرے ہاتھ نہ آؤں چھپ جاؤں یوں کھیلوں آنکھ میں چھولی یوں کھیلوں آنکھ میں چھولی پریوں کی کہانی سنا کے کوئی میٹھی لوری گا کے کر دے سپنے سکھدائی مائی مائی تیرہ ہم جھولی تیرہ ہم جھولی تیرہ ہم جھولی یہی کعبہ یہی شیوالا تیری مان تا جیو ندائی مائی مائی آپ مجھ سے پڑھوالیں گے تو میں پڑھ دوں گا یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹھکاً سوار ہونے لگی مسلسل سفر لیکن اللہ کا شکل ہے کہ ہم اپنے سپیس سپاہی وہ ہر محاصل پر لڑے اور کامیاب ہوگی لٹھے تو آج آخری یہ مرحلہ ہے آج مارکہ آخری ہے تو آپ میری مدد فرما دیں تو یہ مارکہ بھی ہم سر کرتے ہیں دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ جب تک وہ رہتی ہے تو اس کے بارے میں زیادہ ہم سوچتے نہیں اور اہمیت ابھی احساس نہیں ہوتا لیکن جب وہ چلی جاتی تو پڑھا چلتا ہے کہ کیسا نقصان ہو گیا ناقابل اطلاع کی نقصان سنس سنسار کے دانے بانے سے سارے رشتے کی ایوانٹ دیکھوا لے ہیں اللہ نے یہ رشتے کیسا بنایا جب بے لوس سنسار کے دانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا سنسار کے دانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا ان جھوٹے رشتے ناتوں میں بس پیار ہے سچا تیرا بس پیار ہے سچا تیرا سنسار کے دانے بانے سے گھبراتا ہے من میرا ان جھوٹے رشتے ناتوں میں بس پیار ہے سچا تیرا بس پیار ہے سچا تیرا سب تک سکھ میں ڈھل جائیں تیری باہیں جو مل جائیں مل جائیں مجھے خدا خدا ہی ہیں مائی تیرا من نمرت کا پیالا یہی کعبہ یہی شیوالا جمال میں نے کہا تھا کہ میں یہ جو بابان سنانے جا رہا ہوں یہ بلکل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا لیکن میرے ساتھ ہوا میرا تجربہ ساتھی ہے تو میں بیان کر رہا ہوں وہ زیادہ جمال کی طرح اور لوگ بھی آپ شیئر کر لیں لیکن ہے سچا سچا اللہ پھر یہ نہ کریں جاڑے کی تھنڈی راتوں میں جب دیر سے میں گھر آؤں جاڑے کی تھنڈی راتوں میں جب دیر سے میں گھر آؤں جب دیر سے میں گھر آؤں جاڑے کی تھنڈی راتوں میں جب دیر سے میں گھر آؤں ہلکی سی دستک پر اپنی تجھے جاگتا ہوا میں پاہوں تجھے جاڑتا ہوا میں پاہوں سردی سٹھ ٹھرتی جائے تھنڈا بیستر اپنائے سردی سٹھ ٹھرتی جائے تھنڈا بیستر اپنائے مجھے دے کے گھر مرزائی ماں تیرا من نمرت کا پیالا یہ ہی کعبہ یہ ہی شیبہ تیری مم تا جیبن تا ہی ماں آخری بند کچھ پریشانی ہے مجھے لیکن میں پڑھ رہا ہوں ہم بات کر کے اور جسمی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں جو اس کا حق ہونا چاہیے بچہ ایک رہتا ہے رائش ریٹی نے کہا کہ ایک بچہ رہتا ہے ہمیشہ تو وہ کچھ دوسرا پہلو تھا لیکن میرا پہلو یہ ہے کہ وہ بچہ کبھی جاتا نہیں اندر سے کیا کسی عمر کے ہو جائیں رشتے میں نانا دالا بن جائیں وہ بچہ کھمیشہ اندر رہتا ہے جو اس دامن کو اور سانچل کو دھونڈتا ہے جو اسے چھک گیا اس کی آنچل کی سائے کو تلاشتا ہے جس میں جا کے اس کو تمام اگروں سے نجات میں جائے کرنی تھی تو وہ بچہ آپ کی خنمت میں اس بند میں حاضر ہے اور اس بند میں میں اس کے احساس جذبات کے ساتھ خود حاضر ہوں آپ کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہوں اس میں آپ ملادہ فرمائیں اور بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھیا اس طرح بہت اچھا لگا تیرا منہ مرت کا پیالا یہی کعبہ یہی شبالا تیری ممتہ جی وندائی مائی پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے ناراض کروں پھر تجھ کو پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے ناراض کروں پھر تجھ کو ناراض کروں پھر تجھ کو پھر گال پہ تھپی مار کے تو سینے سے لگا لے مجھ کو پھر کوئی شرارت ہو مجھ سے ناراض کروں پھر تجھ کو پھر گال پہ تھپی مار کے تو سینے سے لگا لے مجھ کو سینے سے لگا لے مجھ کو بچپن کی پیاس پچھا دے اپنے ہاتھوں سے کھلا دے پلو میں مدھی مٹھائی مائی تیرا مل نہ مرتھگا پیالا یہی کابا یہی شوالا تیری مان تا دیوان تا دے مائی 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 بہت شکریہ ایسا میں نے یہ ان کی یہ لاحانی نظم بارہاں سے سنی ہے اور جب بھی سنی ہے ایسا اثر دل پہ کر کے جاتی ہے کہ جس سے آپ لوگ بھی اس وقت اسے محسوس کر رہے ہوں گے ان کی یہ کتاب جس کا بھی رسمی اجرا ہوئی ہے اور ان کی سیڈی بھی باہر موجود ہے جس کا اسی مائی کے نام سے تو میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ جب آپ جائیں تو اس کو لے جانا نہ بھولیں اور اب آخر میں میں صدر مشاہرہ پروفیسر سہرہ انساری صاحب سے درخواست کرتا ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا فیڈریکشن آف علیگانہ نائی اسوسیشن کے پرسیڈنٹ کی حیثیہ سے مشاہرہ کمیٹی کے چیئرمنٹ کی حیثیہ سے میں آٹھ دس سال سے سچی بات ہے کہ ان کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اب کامیاب ہو پایا اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری درخواست پر تشریف لائے اور امریکہ اور کیناڈا کے تمام شہروں میں یہ مشاہرے پڑھتے ہوئے اب آج اس آخری مشاہرے میں یہاں تشریف لائے ہیں سہر صاحب کی ذات کے بارے میں میں کیا عرض کر سکتا ہوں وہ مفقر دانشور محقق بے لاک اور بے لاک نقاد ہیں اور سچے اور پکے شاید ہیں اور علم کا احساس سمندر ہے کہ امریک سقیر ہندوستان اور پاکستان میں حد کم ایسی کوئی شخصیت ملتی ہے جیسی پروفیسر سہر انساری کی شخصیت ہے ہزاروں طلمانیں ان سے فیض حاضر کیا ہے اور آج بھی آپ کسی بھی موضوع کے اوپر ان سے کوئی سوال کر کے دیکھیں اور آپ کو معلوم ہوں کہ دریاں ہونڈ رہا ہے ان کا اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ سہر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کے اس ایک شیر کے ساتھ میں انہیں ذہمت سفن دینے جا رہا ہوں کہ فصیل شہر میں پیدا کیا ہے درمیان فصیل شہر میں پیدا کیا ہے درمیان کسی بھی باب ریائیت سے میں نہیں آیا استحبال کریں پروفیسر سہر سنسانی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت جا فصیل شاہر معزز خواتین و حضرہ آپ نے بہت اچھا کلام شہرہ و شائرہ سے سماعت کیا مشاعروں کی یہی ایک خوبی ہوتی ہے کہ ان میں کلام کا ایسا تنبو ہوتا ہے اس میں اتنے مختلف شیرز اور مختلف رنگ ہوتے ہیں کہ آپ ایک گلدستے کی صورت میں اس مشاعرے کا تاثر لے کر اور اپنے اپنے شمستانوں میں جاتے اور محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کیا سنا ہر بات کو ایک مختلف انداز سے کہا جا سکتا ہے اب اس وقت ذہن میں میرے یہ آرہا ہے کہ ہمارے جو دنیا کے مختلف تنازع ہیں اور ان میں جو مصابخت اسلحے کی دہشتگردی کی چل رہی ہے کہ کون کس سے بڑھ کر اسلحے بناتا ہے اور کس کا حل کس طرح کھوٹا ہے یہ چیزیں بھی ہمیں اتاثر کرتی ہیں اور اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے میں پانچے اور ذہنوں میں اس سے بھی کوئی تاثر پیدا ہو عرض کرتا ہوں کہ کتنے دشوار ہیں میار زمانے کے لیے کتنے دشوار ہیں میار زمانے کے لیے آگ ہی لائے گئی آگ بجھانے کے لیے کتنے بشوار ہیں نیار زمانے کے لیے آگ ہی لائے گئی آگ پجھانے کے لیے سب کی خواہش ہے کہ باتیں ہوں خرد بندی کی سب کی خواہش ہے کہ باتیں ہوں خرد بندی کی کوئی تیار نہیں ہوش میں آنے کے لیے سب کی خواہش ہے کہ باتیں ہوں خرد بندی کی کوئی تیار نہیں ہوش میں آنے کے لیے تو ہم تو ایک حرف محبت سے بھی مر سکتے ہیں ہم تو ایک حرف محبت سے بھی مر سکتے ہیں تیر کیوں ڈھونڈ کے لاتے ہو نشانے کے لیے ہم تو ایک حرف محبت سے بھی مر سکتے ہیں تیر کیوں ڈھونڈ کے لاتے ہو نشانے کے لیے اس کے آئے ایک اور غزر کے دوتی شیر کہ اپنے خون سے جو ہم ایک شما جلائے ہوئے ہیں اپنے خون سے جو ہم ایک شما جلائے ہوئے ہیں شب پرستوں پہ قیامت بھی تو ڈھائے ہوئے ہیں اپنے خون سے جو ہم ایک شما جلائے ہوئے ہیں شب پرستوں پہ قیامت بھی تو ڈھائے ہوئے ہیں جانے کیوں رنگ بغاوت نہیں چھپنے پاتا جانے کیوں رنگ بغاوت نہیں چھپنے پاتا ہم تو خاموش بھی ہیں سر بھی جکائے ہوئے ہیں جانے کیوں رنگ بغاوت نہیں چھپنے پاتا ہم تو خاموش بھی ہیں سر بھی جکائے ہوئے ہیں یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ میں فل آرائی ہماری نہیں افراد کا نام میں فل آرائی ہماری نہیں افراد کا نام کوئی ہو یا کہ نہ ہو آپ تو آئے ہوئے ہیں میں فل آرائی ہماری نہیں افراد کا نام کوئی ہو یا کہ نہ ہو آپ تو آئے ہوئے ہیں کہ کسی بھی زخم کا دل پر اثر نہ تھا کوئی کسی بھی زخم کا دل پر اثر نہ تھا کوئی یہ بات جب کی ہے جب چارہ گر نہ تھا کوئی کسی بھی زخم کا دل پر اثر نہ تھا کوئی یہ بات جب کی ہے جب چار اگر نہ تھا کوئی شیر ملعظہ کیجئے کہ بنائے جاؤ کسی اور کے بھی نقش قدم بنائے جاؤ کسی اور کے بھی نقش قدم یہ کیوں کہوں کہ میرا ہم سپر نہ تھا کوئی بنایا جاؤ کسی اور کے بھی نقش قدم یہ کیوں کہوں کہ میرا ہمسفر نہ تھا کوئی اور کسی سے رنگ افق ہی کی بات کر لیتے کسی سے رنگ افق ہی کی بات کر لیتے اب اس قدر بھی یہاں معتبر نہ تھا کوئی کسی سے رنگ افق ہی کی بات کر لیتے اب اس قدر بھی یہاں معتبر نہ تھا کوئی اور گزر گئے تیرے کوچے سے اجنبی کی طرح گزر گئے تیرے کوچے سے اجنبی کی طرح کہ ہم سے سلسلہ بامدر نہ تھا ہوئی گزر گئے تیرے کوچے سے اجنبی کی طرح کہ ہم سے سلسلہ بامدر نہ تھا ہوئی شیر ملازہ کیجئے کہ جسے گزار گئے ہم بڑے ہنر کے ساتھ جسے گزار گئے ہم بڑے ہنر کے ساتھ وہ زندگی تھی ہماری ہنر نہ تھا کوئی جسے گزار گئے ہم بڑے ہنر کے ساتھ وہ زندگی تھی ہماری ہنر نہ تھا کوئی اور شیر علاجہ کیجئے کہ عجیب ہوتے ہیں آدھا بے رخصت محفل عجیب ہوتے ہیں آدھا بے رخصت محفل کہ اٹھ کے وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی عجیب ہوتے ہیں عجیب ہوتے ہیں آدھا بے رخصت محفل کہ اٹھ کے وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی مختص ہے کہ حجوم شہر میں شامل رہا اور اس کے بعد حجوم شہر میں شامل رہا اور اس کے بعد سہر ادھر بھی گیا میں جدھر نہ تھا کوئی حجوم شہر میں شامل رہا اور اس کے بعد سہر ادھر بھی گیا میں جدھر نہ تھا کوئی یہ بات جب کی ہے جب چارہ گھر نہ تھا کوئی شیر جو ہمارے پرویز جہاپلی صاحب نے پڑھا تھا اس کی کوئی قضل پیش کرتا ہوں کہ سزا بغیر عدالت سے میں نہیں آیا سزا بغیر عدالت سے میں نہیں آیا کہ باز جرمِ صداقت سے میں نہیں آیا سزا بغیر عدالت سے میں نہیں آیا کہ باز جرمِ صداقت سے میں نہیں آیا اور خصیلِ شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے خصیلِ شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے کسی بھی بابِ ریایت سے میں نہیں آیا خصیلِ شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے کسی بھی بابِ ریایت سے میں نہیں آیا اور اڑا کے لائی ہے شاید خیال کی خوشبو اڑا کے لائی ہے شاید خیال کی خوشبو تمہاری سبت ضرورت سے میں نہیں آیا اور تیرے قریب بھی یاد آ رہے ہیں کارے جہاں تیرے قریب بھی یاد آ رہے ہیں ایک آرے جہاں بہت خلق ہے کہ پھرست سے میں نہیں آیا تیرے قریب بھی یاد آ رہے ہیں ایک آرے جہاں بہت خلق ہے کہ پھرست سے میں نہیں آیا شیر ملاجہ کیجئے کہ گزر گئے یوں ہی دو چار دن اور اس کے بعد گزر گئے یوں ہی دو چار دن اور اس کے بعد یہی ہوا کہ ندامت سے میں نہیں آیا گزر گئے یوں ہی دو چار دن اور اس کے بعد یہی ہوا کہ ندامت سے میں نہیں آیا اور ہمیشہ سات رہا ہے سہر میرا سورج گزر کے وادی ظلمت سے میں نہیں آیا گزر کے وادی ظلمت سے میں نہیں آیا سزا بغیر عدالت سے میں نہیں آیا کہ بعض جرم صداقت سے میں نہیں آیا محبتوں کو بے سبب زوال کیسے آ گیا محبتوں کو بے سبب زوال کیسے آ گیا یہ بیٹھے بیٹھے آج یہ خیال کیسے آ گیا محبتوں کو بے سبب زوال کیسے آ گیا یہ بیٹھے بیٹھے آج یہ خیال کیسے آ گیا ابھی تو زندگی کو ریزہ ریزہ چن رہا ہوں میں ابھی تو زندگی کو ریزہ ریزہ چن رہا ہوں میں ابھی سے یہ شکست کا سوال کیسے آ گیا ابھی تو زندگی کو ریزہ ریزہ چن رہا ہوں میں ابھی سے یہ شکست کا سوال کیسے آ گیا دلوں کے سلسلے ہیں سارے جسم و جا کے سلسلے دلوں کے سلسلے ہیں سارے جسم و جا کے سلسلے دلوں کے درمیہ کوئی ملال کیسے آگیا دلوں کے سلسلے ہیں سارے جسم و جا کے سلسلے دلوں کے درمیہ کوئی ملال کیسے آگیا اور ہمارے حال تک کسی خیال کا گزر کہاں ہمارے حال تک کسی خیال کا گزر کہاں ہمارے حال کا تجھے خیال کیسے آگیا ہے ہمارے حال تک کسی خیال کا گزر کہاں ہمارے حال کا تجھے خیال کیسے آگیا اور شیر لحظہ کیجئے کہ بہت اداس تھا پر اس سے مسکرہ کے بات کی بہت اداف تھا پر اس سے مسکرہ کے بات کی مجھے بھی ربطہ ربطہ یہ کمال کیسے آگیا بہت اداف تھا پر اس سے مسکرہ کے بات کی مجھے بھی ربطہ ربطہ یہ کمال کیسے آگیا محبتوں کو بے سبب زوال کیسے آگیا یہ پیٹھے پیٹھے آج یہ خیال کیسے آگیا ایک ساتھ ناجب صاحب نے کہا ادھر پیش کرتا ہوں کہ ایک سوال اس کے قدو کیسو سے پہچانا گیا ایک سوال اس کے قدو کیسو سے پہچانا گیا حسن اپنے کون سے جادو سے پہچانا گیا ایک سوال اس کے قدو گیسو سے پہچانا گیا حسن اپنے کون سے جادو سے پہچانا گیا اور تیمتہ لفظوں پہ تھے آداب محفل کے نقاب تیمتہ لفظوں پہ تھے آداب محفل کے نقاب تو بھی اپنی گفتگو میں تو سے پہچانا گیا تیمتہ لفظوں پہ تھے آداب محفل کے نقاب تو بھی اپنی گفتگو میں تو اسے پہچانا گیا تو میں ہوا کی طرح ٹھہرا تھا سر شاک گلاب میں ہوا کی طرح ٹھہرا تھا سر شاک گلاب وہ بھی اپنے جسم کی خوشبو سے پہچانا گیا میں ہوا کی طرح ٹھہرا تھا سر شاک گلاب وہ بھی اپنے جسم کی خوشبو سے پہچانا گیا اور کبکہ رخصت ہو چکے سب آشنا موسم میرے کبکہ رخصت ہو چکے سب آشنا موسم میرے شہر بھی انداز کا خوشبو سے پہچانا گیا شہر بھی انداز کا خوشبو سے پہچانا گیا اور ایک جیسے میں نے حرص کیا کہ جو دل پہ گزرتی ہیں وہی رقم کرتی ہیں تو کبھی پچھلے دنوں اوپن ہارٹ سرجری ہماری ہوئی اب اس سے بھی کچھ ایک شہر کا توارد ہونا لازم ہو گیا کہ آج تک ایک استیارہ ہی سمجھتے تھے اسے آج تک ایک استیارہ ہی سمجھتے تھے اسے زخم دل کھلتے ہوئے چاکو سے پہچانا گیا آج تک ایک استیارہ ہی سمجھتے تھے اسے زخم دل کھلتے ہوئے چاکو سے پہچانا گیا اور بختہ ارزہ ہے کہ ایک تبسو جس کو ہوتوں پر سجایا تھا سہر ایک تبسو جس کو ہوتوں پر سجایا تھا سہر آنکھ میں آئے ہوئے آسو سے پہچانا گیا ایک تبسو جس کو ہوتوں پر سجایا تھا سہر آنکھ میں آئے ہوئے آسو سے پہچانا گیا ایک سوار اس کے قدو گیسو سے پہچانا گیا خس اپنے کون سے جادو سے پہچانا گیا باہت بایا خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں کہ اس لس شر بھی جانے تک آپ ہمارے میں فیلم میں بیٹھے ہیں لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے دوسرے شعرہ کے ساتھ ساتھ پروفیسر سہران ساری سے ان کا کنام سنا اور آپ اس کو یقیناً یاد رکھئے گا کہ جی ہم نے سہر صاحب کو دیکھا اور سہر صاحب سے ان کی حضرات سنے جیل سکتی جا بس آفی میں آپ سے لوگ خوش نزاد کا شکریہ یاد کرنا چاہوں گا ضروری اعلان یہ ہے کہ آپ کی ٹیبل کے جو پول کے دستے رکھتے ہیں آپ جاتے وقت اپنے ساتھ دے جا سکتے ہیں ون پر پرسن اور آپ لوگ کے پاس ٹیکسٹ نمبر ہے پلیز ٹیکسی اور پلجز سکس پائی سیرو ٹو ون ایٹ سکس ٹائن ٹو ون اور ہم لوگ کی ایک روایت ہے کہ مشاہرے کے بعد بیدن ای ویک بی رینڈوملی سیلیکٹ ہنڈرڈ ٹیپول انسینڈ ایس سروے اس میں ہر چیز کے بارے میں آپ کی رائے دی جاتی ہے کہ کیسا انتظام تھا کس طرح سے پریزنٹیشن ہوئے تھے اور کھانے کی پوالٹی کیا تھی وقت کا آپ کس طرح سے منجمنٹ کیا گیا تھا تو براہ بیربانی اگر آپ کو سروے ملے تو ایک بل ٹیپول ایک منٹس آف یا ٹائن پلیز ریسپانڈ تاکہ ہم اپنے مشاہرے کی کوالٹی کو اور اپنے انتظام کو بیسر سے بیتر کر سکیں موسیقی موسیقی